کو کھویا کی جو کل ہمارے سنیل کمار شرمہ جی جو ایک سکیوٹی گارڈ تھے سرینگر اشن پلواما میں وہاں پہ ان کی کل ایک آتنگوادی ایک کائرانہ طرح ایک حملہ کر کے ان کی ہتیا کر دی اس کے سندر میں ہمارے جو جمہو بارڈر ڈسٹک ہے انہوں نے آج فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پہ آرسپورا میں ایک پروٹیسٹ کریں گے آپ کے مادیم سے موڈی جی سے آوان کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اوڑی سیکٹر میں اور بالاکورٹ سیکٹر میں جیسے آپ نے سرجگل سٹرائک کر کے ان کو رادو کو پست کیا تھا دہچت گردوں نے اتوار کو جنوبی کشمیر کے اچنگاؤں میں ایک کشمیری پنڈت کو نشانہ بنا کر حلق کر دیا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ دہچت گردوں نے کسی بے گناہ شہری کو نشانہ بنا کر اس کی جان لے بلکہ ماضی میں بھی ایسے کئی واقعات رنو ما ہو چکے ہیں اخر کیوں دہچت گرد شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اس طرح کی ہلاکتوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے پیش منوچ گول کی یہ خاص رپورٹ جنوبی کشمیر کے پلوامہ زلے کے گاؤں اچھن کے رہنے والے سنجے شرما کو دہچت گردوں نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اتوار کے سبح بازار کی طرف جا رہے تھے بینٹ میں بطورے گارڈ کام کر رہے سنجے کی موت سے پورے علاقے میں صدمی کی لہر دوڑ گئے ہیں بے گناہ کشمری بندیت کے قتل کی مذہمت کے لیے لوگ سرکوں پر نکل آئے اس سال راجروی زلے کے دھانگری گاؤں کے بعد ٹارگیٹ کلنگ کا یہ دوسرا واقعہ ہے آج کل اکثر پوچھا جانے والا سوال یہ ہے کہ دہچت گرد بے گناہ شہریوں کو آخر کیوں نشانہ بنا رہے ہیں دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں دہشت گردی کا تقریباً صفایہ ہو چکا ہے ماہر دفاع ریٹائر لیفٹرنٹ جنرل راکش شرما کا کہنا ہے کہ وادی میں سرگرم دہشت گرد اب سیکریٹی فورسے سے لڑنے کے اہل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ان دہشت گرد انظیموں کے آخا مایوسی کا شکار ہیں اور عام بے گناہ شہریوں کو ٹارگیٹ کلنگ کر کے خوف و حراس کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں انفیلٹریشن جو ہے الانگ دی ایل او سی اور بارڈر کے ساتھ میں تو آلموسٹ نل ہو چکی ہوئی ہے تو اندر گھسنے دیا نہیں جا رہا پاکستان وہاں سے ڈیسپریٹ ہو گیا ہے اندر والی جگہ کے بیچ میں سیکریٹی فورسز نے ان کا ڈریگنٹ جو ہے گلہ دبا کے رکھ لیا ہے اور بند کر دیا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کشمیر ویلی کے بیچ میں جب وہ ان کے پاس میں گردہ نہیں رہا ہے سیکریٹی فورسز کے ساتھ میں یا ان کے سامنے ٹکنے کا یا اوپنی آنے کا تو ان کے پاس میں ایک دوسری جو ایجاد کی گئی ہے وہ یہ ہے شوٹ اینڈ سکوٹ ایک کو مارنے سے ہزاروں میں دہشت فیلتی ہے تو وہ جو ان کا ایم تھا یہاں پر کہ ایک دہشت فیلانا اور وہ کرنا وہ ان ٹارگٹ کلنگ سے اچیو ہو جاتا ہے لیفٹنیم جنرل شرما کا کہنا ہے کہ سیکریٹی فورسز دہشت گردوں کے ایسے مضموم ازائم کو بھی ناکام بنا سکتی ہیں ان کے مطابق مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ماہر ان کے مطابق وادی کشمیر کے عام لوگوں کی شمولیت اس طرح کی ہلاکتوں کو روکنے میں سب سے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہونے چاہیے جس کو بولتا ہے نا بیشنگ ان دی جنگل will not yield results ہمارے مخبیر جو اپنے ہیں اگر ان کے او جی ڈبلیو ہیں تو ہمارے جو سیکریٹی فورسز کے یا دیش کے وہ بڑھانے پڑیں گے تو یہ انٹیلیجنس نیٹ ورک ہم کو اپنا اور تکڑا کرنا اور میں کہوں گا پولیس کا جو یہ کارڈینیشن ہے جو انٹیگریٹڈ آپریشنز ہیں ان کو اور تھوڑا سا ہم کو کارڈریٹ کرنا پڑے گا کہیں وہ ون اپمنشپ نہیں ہونی چاہیے تیسرا یہ ہے کہ یہ جو ہماری پبلک جب تک انوالو نہیں ہوگی تب تک یہ کام یہاں نہیں ہوگا اگرچہ وادی میں امن و آمان کی صورتحال سیکریٹی ایجنسیوں کے مکم کنٹرول میں ہیں تاہم ہر شہری کی حفاظت کو یقینی بنانا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہے ایسے واقعات کو روکنے کے لیے عوام کے ساتھ مل کر سیکریٹی ایجنسیوں کو نئی اور کارگر حکمت عملی کو اپنانے کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس گریٹ کو مزید مضبوط کرنا ہوگا نیوز ایٹین کے لیے منوچ کولکی ریپور